بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ایوائی دوستو یہ وارٹر پامپ آپ دیکھ رہے ہیں جیٹ پامپ ہے اور اس کی کمپنی وغیرہ جو ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ گولڈن پامپ ہے اور اس کو ہم نے وینڈ کیا ہے اور یہ مکمل جو ہے جل گیا تھا تو اس کا ہم آپ کو جنون فارمولا بتائیں گے اس میں اس کی اسٹیٹر کی پیماش کر کے بیس میں کونسا گیج نمبر جو ہے ڈالنا ہے کتنا وزن ڈالنا یہ سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے اور اسٹیٹر کی جو پیماش ہے وہ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے سب سے پہلے ہم اسٹیٹر کی جو ہے گولائی جو ہے اس کو ہم چیک کریں گے اکتار کی مدد سے آپ اسٹیٹر کی گولائی چیک کر سکتے ہیں بلکل درمیان میں آپ کی اس کی پیماش کریں گے اکتار کے ٹکڑے سے اس کی درمیان واری جو سلاڈ ہے اس پہ آپ جو ہے رکھ کے اس کی پیماش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم ہمارے پاس جو ایک انچی ٹیپ ہے ہمارے پاس ایک فٹا ہے تو اس سے ہم اس کی پیماش کریں گے کہ کتنی سینٹی میٹر یا کتنی انچ جو ہے اس کے بنتے ہیں اب اس کی پیماش جو ہے یہ تار کے ٹکڑے سے بلکل ٹھیک ہے درمیان والی سلاڈ سے تو اسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹر کی گولائی اور اس کے بعد جو ہے ہم سلاڈ کی لمبائی جو ہے اسٹیٹر کی لمبائی ہے اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں آپ کے یہ دھائی انچ جو ہے یہاں پہ سینٹی میٹر لکھا ہوا ہے اگر اس سیڈ پہ آپ اس کی سیڈ سے پہماش کریں تو یہ چھ سینٹی میٹر جو ہے اس کی سٹیٹر کی جو ہے گلائی ہے اور اس کے بعد اس کی سلاڈ کی جو لمبائی ہے اس کو ہم چیک کریں گے کہ وہ کتنی سینٹی میٹر ہے سلاڈ کی جو لمبائی ہے وہ آپ تار سے بھی کر سکتے ہیں یا ڈریکٹ جو ہے فٹا رکھے اس سے بھی کر سکتے ہیں بلکل پوری پوری آپ پہماش کریں گے تو اس کے مطابق جو ہے آپ کو اس کا فارمولا جو ہے ملے گا یہ ہاتھ سے تھوڑی سی تار کی ہم نے پہماش کیا تھوڑی سی یہ پہماش ہم زیادہ ہو گئی ہے لیکن ڈریکٹ جو ہے ہم سلاڈ کے اندر جو ہے فٹا رکھ کے اس کی پہماش کریں گے اس طریقے سے آپ نے اس کی پہماش کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو مکمل اس کا فارمولا بتائیں گے یہ موٹر جیڈ پامپ جو ہے کمپنی گولڈن ہے کاپر میں اس کا فارمولا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسٹریٹر کی گولئی جو ہے چھ سنٹی میٹر ہے جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو دکھایا تھا اسٹریٹر کی جو گولئی ہے چھ سنٹی میٹر ہے اور اس کے بعد اسٹریٹر کی جو لمبئی ہے وہ سات اشاریہ تیس سنٹی میٹر ہے کاپر میں اس کا فارمولا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹر کی گولئی چھ سنٹی میٹر لمبئی ہے سات اشاریہ تیس سنٹی میٹر ہے یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ سات کا نشان ہے اور سات سے تھوڑا سا آگے اس کی پیماش تھی تو سات اشاریہ جو ہے تیس سنٹی میٹر اس کی جو ہے سلاڈ کی لمبائی تھی گیج نمبر جو رننگ کا اس میں بائیس ہے اور وزن جو ہے رننگ کا چار سو بیس گرام ہے گیج نمبر سٹارڈنگ کا پچیس ہے اور وزن جو ہے سٹارڈنگ کا دو سو دس گرام کاپر میں ہے اور رننگ کی جو ٹرن دیے گئے ہیں چالیس 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 اور جو ہے تیس ٹرنے چار کوئل کا سیٹ ہے اور اس کی پیچ جو ہے چھ آٹھ دس اور بارہ کی رننگ کی پیچ ہے اور سٹارڈنگ کی ٹرنے پچپن پچپن اور پیتیس ہیں اور سٹارڈنگ کی جو پیچ ہے آٹھ دس اور بارہ کی پیچ ہے سٹارڈنگ کی رننگ کی چھ آٹھ دس اگر آپ کے پاس وولٹیج دو سو بیس پورے اگر ہوں تو آپ اس میں تھوڑا سا رننگ کا جو وزن ہے بڑھا سکتے ہیں اس میں دس دس ٹرن کا اور اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں تار کا وزن جو ہے کم ڈالا گیا ہے اگر یہی موٹر آپ سلور میں وینڈ کرنا چاہتے ہیں تو رننگ کا گیج نمبر آپ ایکیس ڈالیں گے اور ٹرنیں جو ہے پانچ پانچ اس میں بڑھا دیں گے اور گیج نمبر سٹارڈنگ کا جو ہے وحی پچیس رہنے دیں گے اور ٹرنیں جو سٹارڈنگ کی ہیں وہ بھی آپ وحی رہنے دیں گے پچپن پچپن اور پینتیس وزن جو رننگ کا ایک سو چالس گرام سلور اور سٹارڈنگ کا ستر گرام جو ہے سلور آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب پرنا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی جو بیلے کے انگر بٹن ہے اسے لازمی دبا دیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنائے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے